ناظرین کرام کیا ہم اس کو بریج کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو سیلفی پوائنٹ کہہ سکتے ہیں میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا آخر میرے کہنے کا مطلب ہے کیا میرے پیچھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دوسرے آدلہ سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ اس بریج پہ سیلفی اٹھاتے ہیں یعنی کہ اس بریج پہ وہ فوٹوگراف لیتے ہیں برحال یہ اگر ہم جمع کشمیر کی بات کریں گے جمع کشمیر میں پہلا ایسا بریج ہے جو کہ آرش ٹیپا بریج جو ہے وہ یہاں پہ بن چکا ہے اگر ہم ملک ہندوستان کی بات کریں گے ملک ہندوستان میں بہت کم ایسے بریج جو ہیں وہ ہمیں دیکھوں ملتے ہیں اگر ہم ایشیا ملکوں کی بات کریں گے ایشیا ملکوں میں بھی بہت کم بریج جو ہیں وہ ایسے دیکھیں گے ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں 2018 میں اس بریج کا کام شروع ہو چکا ہے اور 2023 کے اگلی مہینے میں یہ بتا جا رہا ہے کہ اس بریج کی اگلی مہینے 2023 میں اناغرشن ہوگی یعنی کہ اگلی مہینے میں یہ بریج ہے وہ آدمش کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ ویجوالز میں پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ یہاں پہ ہیں اور کتنا خوبصورت منظر یہاں پہ ہیں اور کتنا خوبصورت بریج ہے وہ یہاں پہ ابھی بننے جا رہا ہے یعنی کہ زیری تعمیر ہے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس بریج کی وجہ سے گاندربل کی ڈالائیمنٹ ہو چکی ہے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس بریج کی وجہ سے گاندربل اور بھی زیادہ خوبصورت دیکھنے کو ملے گا ناظر کے رہاں واسط کشمیز گاندربل میں وائل بریج پچھلے کوئی سالوں سے زیری تعمیر ہیں علاقے کے لوگوں کی بہت دیرہ نہ مانگ تھی کہ یہ بریج جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہونا چاہے یعنی کہ یہ بریج جو ہے وہ یہاں پہ بننے چاہے اس بریج پہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال سیراؤں کے ساتھ ساتھ ٹورش کے ساتھ ساتھ لوکلز بھی اس بریج پر سفر کرتے ہیں یعنی کہ اس بریج سے روز گزرتے ہیں لوگوں کی بہت دیرہ نہ مانگ تھی کہ یہ بریج یہاں پہ کمپلیٹ ہونا چاہے تاہم اب یہ بریج جو ہے آل موشٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور آنے والے مہینوں میں اس کی بزاعتہ طور پر اناغریشن بھی ہوگی آرش ٹیپ کا بریج جو ہے وہ یہاں پہ بن چکے ہیں برحال آپ ویجوالز میں بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زلہ گاندربل کا وائل علاقہ ہیں اور وائل میں یہ بریج جو ہیں وہ یہاں پہ زہری تعمیر ہیں اور آپ کو ایک بار پھر سے بتنا چاہیں گے ہم کہ یہ دوہزار اٹھارہ میں اس بریج کا کام جہاں وہ شروع ہو چکے ہیں آنے کہ دوہزار تریویس کی بات کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے میں اس بریج کی بازارتہ طور پر یہاں پہ اناغرشن ہوگی بنے رہے ہمارے ساتھ کیمرے مین احسان یوسپ کے ساتھ گاندربل سے میں ایجازتان تھے موسیقی 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 والا سائد ہے اور وائل والا سائد ہے ان کی بھی ہم جو منگام والا سائد ہے تو اس میں بھی ہم ٹیک اپ کر لیں گے ساتھ ہی وائل والے سائیڈ میں آہ تھوڑا ہمیں وہ ڈائیورجن دینا ہے وہاں پر اس کے بعد وہ اپروچ کنیکٹ ہو جائے گا کمپلیٹ خلال ٹیمپریلی جو اپروچ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہے آرکشن کا ڈیٹ تو گارمنٹ ڈیسائیڈ کر لے گی ڈیسائیڈ کر لیں گے فیلال تو اس میں اب یہ مانالیجے فینشن کا کام چل رہا ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بریش ٹرافک کیلئے کھول دیا جائے گا ایڈبنیسیشن کی طرف سے یہ بھی تو 95% کام کمپلیٹ ہے ہمارا جو اس میں انشیل پروجیکٹ تھا اس کا تو 95% کام چلال کمپلیٹ ہے اس میں ایڈبنیسیشن کلوزلی واش کر رہی ہے ہمارے پرنسپلل شکری صاحب ہے یہاں پر ڈیسی صاحب ہے کنٹیلوسٹی واش کر رہی ہے